بادشاہت اور رحمت کمپیرٹیولی اس اعتبار سے کہ بعد والے مزید گئے گزرے آئے جس طرح لوگ آج کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب کا دور بڑا بہتر تھا جب خان صاحب سے تنگ تھے تو کہتے تھے نواز شید صاحب کا دور بڑا بہتر تھا اس طریقے سے پیچھے چلتے ہیں وہ اس سنس میں بات تھی یہاں تو کارٹ کھانے والی ملوکیت ہے بلکل واضح ہے مسند امام احمد کے اندر اور وہ پورے کریکٹر سے میں نے بتایا کارٹ کھانے والی ہے زبردستی دونس کے ساتھ مسلط ہونے والی تو وہ ہوئی بھی ہے فور ون زیرو ایٹ پڑھ لیں بخاری کی عبداللہ بن عمر کو ان کی بہن کہتی ہیں سیدہ حفظہ کہ حضرت معاوی آئے میں ہے مدینہ تو وہ تقریر کرنے ہیں آپ تقریر میں بیٹھیں آپ کی غیر مجودگی سے کوئی غلط ریزلٹی نکال لیں وہ کہتے ہیں میں پھر چلا گیا وہاں انہوں نے کہا کہ جسے خلافت کی خواہش ہے اپنا سینگ اٹھائے میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حق دار ہوں حضرت ابن عمر کی طرف کنایا کیا بعد میں وہ تابی کہتے ہیں ایک میں نے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے ان کا اسی وقت جواب کیوں نہیں دیا تو انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھولوں اور میں معاویہ کو جواب دوں کہ تُٹ سے زیادہ وہ خلافت کا حق دار ہے جس نے تم باپ بیٹا کو اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے تم لوگ کی پھینٹی لگائی ہوئی ہے غزوہ خندق کے اندر اہد کے اندر اور بدر کے اندر اور آج تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کے مجھے اور میرے باپ کو تان کر رہے ہو جس کی وجہ سے شام میں وہ بیٹے ہوئے تھے حضرت عمر کی دورے خلافت کے اندر یہ فتوہات ہوئی تھی نا پھر کہتے ہیں میں خون ریزی کے ڈر سے اور فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا اور مجھے جنت کی نعمت نے یاد آگئی میں نے انہی پہ کفایت کی اور وہ جو تابعی ہیں یا صحابی ہیں حبیب بن مسلمہ وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے خاموش رہ کے اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت بھی بچا لی ایک مامو نے دوسرے مامو سے اپنی جان اور عزت بچا لی اب آپ کو پتا چلا کارٹ کھانے علی ملوکیت کیا ہوتا ہے ابھی بھی نہ پتا چلے یہ تو ایک مامو کے ساتھ یہ ہوا جو عمر کا بیٹا تھا ابو بکر کے بیٹے کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا وہ بخاری میں ہے 4827 اور پوری تفصیل جو ہے وہ آفیز ابن کسیر نے سورة الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کونٹیکس میں لکھی ہے اور ان کے سلاہ الدین یوسف نے قرآن کی تفصیل حدیثوں سے کی ہے وہ حدیث ہی کھا دی ہے اور نہ تو چاہیے تھا نا لکھتا حدیث امام بخاری تو اسے اس چپٹر میں لے کے آئے کہ قرآن کی اس آیت کہتا ہے کہ قرآن کی ہم تفصیل صحیح حدیث سے کرتے ہیں صحیح حدیث بھول گئی 4827 بخاری کی کیونکہ مامو کا نام آ رہا تھا تو مروان بن حکم جو گورنر حجاز تھا اس نے مسجد نبی میں تقریر کرتے ہوئے کہا میرے عزیز ہم وطنو وہی علی بات اللہ نے امیر المومنین کو بات سجھائی ہے وہ امت کے وسیطر مفاد میں اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا رہا ہے